لاہور کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے محمود بٹی جو چالیس سال پہلے فرانس گئے اور فیشن کی دنیا میں انہوں نے اپنا ایک نام بنایا اس سے پاکستان کا نام بھی روشن ہوا وہ پاکستان کے کچھ نظام سے نالا ہیں وہ بچیوں کی شادییں کراتے تھے اور غریب بچیوں کی شادییں کرانا تعلیب علموں کو وظیفے دینا وہ انہوں نے اچانک بند کر دیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ساکی بنصار صاحب سے بھی ان کو کچھ شکایت ہیں اس بارے میں ہم انہی سے پوچھتے ہیں بٹی صاحب پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ عدلیہ ایگزیکٹیو کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کر سکتی لیکن ہم نے پچھلے دور میں دیکھا کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ساکی بنصار اچانک کسی ہاؤسپٹل پہنچ جاتے تھے اچانک کسی دفتر پہنچ جاتے تھے اور وہاں ایگزیکٹیو آرڈر جاری کر دیتے تھے ایک طرح سے انہوں نے ایگزیکٹیو کا جو کام ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اے لیا اور وہ آپ کے ہاؤسپٹل بھی پہنچ گئے آپ پہ بھی اچانک بھرم ہوئے تو وہ آپ پر بھرم کیوں ہوئے اس کی وجوات کیا تھیں چیف جسچی صاحب جب میرے ہاؤسپٹل آئے تھے مجھے نہیں پتا تھا یہ کون آدمی ہے سو گاڑیاں سو سکوٹی والے سو کیمرو مین سارے ایک دم میں وہاں پہ پہرے سے بھی آیا تھا تو میں کونٹر پہ کھڑا تھا کیونکہ پارکنگ پلازا بن رہا تھا تو میں اس کے ڈیزائن میں کر رہا تھا وہ آتے سارے مجھے کہتے ہیں ڈیزائنر ڈاکو میں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا پھر وہ مجھے کہتے ہیں تو ڈیزائنر ڈاکو میں کہہ جی آپ مجھے جانتے ہیں ہاں ایف ای اے اس کو پکڑ لیں اس کا پاسپورٹ چھین لیں میں پلیس آلوں کا میں نے پوچھا یہ ہے کون آدمی کہتے ہیں یہ چیف جسٹس صاحب ہے چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے بڑا پڑا لکھا آدمی ہوتا ہے اور وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا میں ایک دم پرشان ہو گیا مجھے پرسیدہ آنے شروع ہو گیا یہ ہوا کیا ہے وہ فرمیسی کے دعائیں چیک کرو وہ کرو وہ بلاو نا ڈزائنر ڈاکو کو ڈاکو مجھے آپ ڈاکو کیوں کہہ رہے ہیں میرا کوئی ڈاکا آپ نے پروف کر لیا ہے کوئی پکڑ لیا ہے میرا ڈاکا ڈزائنر کو بلاو ریٹ کے ہیں کمروں کے کتر ہے فور ففٹی ڈالرز والا کمرہ نا ڈزائنر کیا بھی سر سسٹم کیا وہ بلاو نا ڈزائنر مالک میں جڑا بڑا آگے ہو کے کرنا کرتا جی پر کال دا مالک بہبود کتر ہے کیوں نہیں پتا پھر آپ کو کرتا تھتا تو آپ ہیں سارے یہاں پر نہیں میں نہیں ہوں میں جیکٹر ہوں میں تو باہر رہتا ہوں آپ کو پتا ہے میں سارے امیسمنٹ بائٹ آپ کو پتا ہے میں سارے آپ پاکستان ٹلوی سے سپریم پورٹ نے آرڈر کیا آپ کو کہ ایک لاکھ سے آپ نے زیادہ نہیں لینا یہ بتا رہے کہ آپ سوا دو لاکھ دھائی لاکھ سٹینٹنگ کا لے رہے سر میرے منیجر ہیں یہاں پہ میں باہر ہوتا ہوں میں تو پاکستان رہتا ہی نہیں جو منیجر ہوتے ہیں ان کے پاس ریٹس ہوتے ہیں سارے وہ تو جناب ساکر بنصار صاحب تو مولا جٹ بنے ہوئے تھے وہ ایسے لگ رہا تھا کوئی شوٹنگ ہو رہی ہے فلم کی وہ ساکر بنصار صاحب اس کی شوٹنگ کر رہے کے لیے آئے ہیں ڈاکو ڈاکو مجھے کہتے ہیں عدالت میں تو نے آنا ہے ایسے کپڑی نہیں پہننے پسنٹ مجھ پر آکے ٹیک کر رہے ہیں آپ وہ کون ہوتا ہے مجھے پسنٹ ٹیک کرنے والا جارج چیف جسٹیس کا رول ہوتا ہے اس کا رول ہے وہ عدالت میں بیٹھنا ہو اس کا رول نہیں ہے ہوسپیٹل میں آنا ٹیک ہے میرا ہوسپیٹل جو میرے دو پارڈنر ہو رہا ہم تین آدمی ہیں وہاں پہ ہوسپیٹل اگر صحیح نہیں چاہ رہا کون آئے گا وہاں پہ ہیلتھ والے ہیلتھ والے کنٹرول کریں گے اس کو آکے چیک کریں گے سیل کر دیں گے جو لاو دنیا کا ایک ہی لاو ہے اس کے بعد ہم جائیں گے عدالت میں عدالت میں جائش صاحب بیٹھے ہیں ہم جائش صاحب کے پاس جائیں گے یہ ہمارا ہوسپیٹل سیل ہو گیا ہے تو آپ نے جائش صاحب کہیں گے نہیں جی آپ تو بڑا غلط کام کر رہے ہیں اس لیے میں نے اس کو سیل رکھنا ہے جائش کا رول عدالت میں بیٹھ کے یہ ہوتا ہے کرسی میں بیٹھ کے جائش کا رول یہ نہیں ہے جائش کا رول ہے درمیان میں بیٹھا ہے میرے وکیل ہوں گے میں ہوں گا گورنمنٹ کے وکیل ہوں گے ہیلتھ والے ہوں گے وہ آکے جائش صاحب کو بتائیں گے ہوا کیا ہے جائش صاحب مجھ سے کمروں کے ریٹ اور سٹین کے ریٹ پوچھ رہے تھے انہوں نے انکویری کیوں نہیں کرائی اس ہسپیٹل کی دو تریہوں پہ بلا کے کیس ہی ختم کر دیئے کیونکہ ڈیم میں پیسے آگئے تھے بعد میں مجھے پتہ چلا جی اس کا ایک بائی ڈاکٹرز ہے اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں اب یہ اندازہ کریں جب ایک کراچی ہسپیٹل چھاپے مان دیں گیا تھا وہاں پہ ایک شراب کی بوتل شاید بن گئی تھی ٹھیک ہے نا یہ کون ہوتے ہیں میں تو آورسیز پاکستان نہیں ہوں میں تو پاکستان سے ایک رپیہ نہیں لے کے گیا تھا میں نے تو باہر جا کے سارے پیسے کما کے اپنے ملک میں بیجے تھے امیسمنٹ کرنے کے لیے جو چیف جسٹس صاحب نے میرے ساتھ کیا تھا یہ جو سب چیزیں میں کرتا تھا بیوہ کی شادی کروانا فانٹ آنوز پیسے دینا یونیورسٹیز میں میں نے چیک دیا دسمبر میں میں گیا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں پچیس بچوں کو لاسٹ جو میں نے ان سے پرومیس کیا تھا سب کو میں چیک دیکھے اور سب چیزیں میں نے کلوز کر دی کیونکہ یہاں کا جسٹس سسٹم سب سے خراب دنیا میں ان کا سسٹم ہے بھٹی صاحب سابق چیف جسٹس ساکیب نصار جب آپ کے ہسپٹل پہنچے تو انہوں نے آپ کا اور آپ کی بیوی کا جو پاسپورٹ تھا وہ ضبط کرنے کا حکم دیا اور وہ پاسپورٹ آپ سے ایف آئی نے لے لیا یہ کس قانون کے تحت انہوں نے یہ پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم دیا اور وہ پاسپورٹ آپ کو کس طرح واپس ملے جیش صاحب وہ کہہ رہے ہیں ایف آئی علی کو اس کو اس لیس میں ڈال دو اس ڈرینر کا پاسپورٹ پکڑو میری وائف باہر کی تھی وہ تو گر گئی وہاں پہ میں نے اپنے لڑکے سکوٹی والے کو اپنے گھر بیجے مجھے کہتے ہیں کپڑے چینج کر کے آنا ہے عدالت میں جیش صاحب وٹ مجھے دنیا سے ستارے امتیاز مجھ چکے ہیں میں فیشن کا چالیس آر سے کام کر رہا ہوں میرا ایک بہت بڑا نام ہے دنیا میں ماشاءاللہ پاکستان میں لوگ مجھے اتنا نہیں جانتے مجھے اصل لوگ تو باہر جانتے ہیں میرا پاسپورٹ لے لیا میری اس وائف کا پاسپورٹ لے لیا اور جناب ہمیں عدالت میں لے گئے یہ میرا فرنچ پاسپورٹ ہمارے دونوں کا کیسے لے سکتے ہیں کس لا کے ثرو لے سکتے ہیں ان کو چاہیے تھا فرنچ امبیسیو گئے ایک لیٹر لکھیں اگر آپ نے کوئی کریمینل چیز کیا کسی کو قتل کیا ہے وہ بھی فرنچ پاسپورٹ میرا بھی نہیں لے سکتے وہ فرنچ گورنمنٹ سے بات کریں گے پہلے یہ جائش صاحب جناب میرا پاسپورٹ لے گئے کیونکہ وہ جائش صاحب نہیں تھے وہ اپنے فرن بنے ہیلٹ رہے وہ ذنے کہتا ہے میں مولا جڑ کی شوٹنگ کر رہا ہوں یہ ساکر صاحب نصار صاحب کا رول تھا اس ملک میں ان کی جو جسی سسٹم ہے ساکر نصار صاحب نے ساری ختم کی ہے جب مجھے یہ سپرنگ کارل میں لے کے گئے ہیں لہر میں نے اپنی زندگی میں عدالتیں میں نے نہیں دیکھی ہوئی پلیس آلے میں نے نہیں دیکھے میں نے سیدھے کامی کی ہوئے ہیں میری ماں نے کہا تھا بیٹا آدھی روٹی کھالانا پوری نہ کھانا جو تجھے درد ہو پوری روٹی کی میں نے اپنی لائف میں سیدھے کام کی ہے اللہ نے مجھے گیا ہے میں غریبوں کے لیے کر رہا ہوں جب یہ سپرنگ کارل میں مجھے لے کے جاتے ہیں ساکر نصار صاحب وہاں پہ جا کے میں نے وکیل کہتا ہے آپ نے نہیں بولا میں کہا نہیں میں نے بولنا کیوں میں نہیں بولوں گا میں نے کیا کر دی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ ہو کیا رہا وہاں پہ میں نے کہا جیسے آپ نے میرا پاسپورٹ فرنچ پاسپورٹ آپ نے کس قانون کے ثروع آپ نے لیا اچھا میں نے تو نہیں لیا ہر آدمی کے ساتھ وہ بتمیدی کر رہا تھا مجھ سے پہلے جو لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ بھی جو اس کی بولنگ کی لینڈویج تھی نا ایک اندرون شہر کے لوگ ایسے نہیں بولتے ہوں گے جیسے وہ بولتا تھا میں نے تو نہیں لیا ایف آئی ایس کے پاسپورٹ دے دیں اٹھ کے چلے گیا جا کے دوازہ بند کر دیا اس لیے کیونکہ وہ اگلے دن جناب ڈیم کے لیے پیسے مانگ رہا تھا میری سی او وہاں پہ جو ڈاکٹر ہے وہ پیسے دے آئی بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ یہ پیسے جو تھے ڈیم کے کتنے پیسے جمع کرائے خیال ہے پچیس لاکرپے لیکن وہ پیسے دے کے آگئی اس کے بعد دو تین تریہوں کے بعد کام ہی ختم ہو گیا تھا کوئی کیس نہیں چلا کوئی عدالتوں میں ساکت نصار نے نہیں بلایا میری زندگی تو اس نے اتباع کر دی میں پاکستان آگے چھوڑ گیا میری ڈیورس ہو گئی میری سٹین پڑ گیا کیونکہ میں اپسٹ ہو گیا نا ایک شریف آدمی کہ یہ ہوتا ہے نا ایک شریف آدمی کو آپ تنگ کریں گے وہ شریف آدمی بچارہ ڈر جائے گا وہ کہے گا یہ کیا ہو گیا میں نے تو اتنی بڑی یہاں پر نمیسمنٹ کی ہوئی ہے اور میں پاکستان نہیں ہوں میرا خون پاکستان نہیں ہے میرے سب چیزیں یہاں پر لگائی ہوئی ہیں کیونکہ میرا ملک ہے اتنا پیارا ملک ہے اگر ہم آورسیز پاکستانی یہاں پر کام نہیں کریں گے کون کرے گا اگر میں یتیموں کے لیے نہیں سوچوں گا کون کرے گا اگر میں غریبوں کے لیے نہیں کروں گا کون سوچے گا اگر بچوں کے سٹوڈنٹ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ہے تو ان کو ہم لوگ ہیلپ نہیں کریں گے کون کرے گا ملکلی ہم لوگ کرتے ہیں باہر بیٹھ کے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ دیاتی ہوتی ہیں بٹی صاحب آپ نے ملتان روڈ لاہور میں یتیم خانہ بنانے کے لیے ایک زمین لی تھی اس کا معاملہ عدالت میں چلا گیا وہ معاملہ اب کہاں تک پہنچا کیا آپ کے ہاتھوں میں وہ زمین آئی یا نہیں آئی وہ جناب میں نے یتیم خانے کے لیے ایک ملتان روڈ پہ زمین لی تھی کوئی ایٹی سیون ایٹ اسی مجھے یاد نہیں ہے ڈیٹ اس کی وہ زمین لی تھی میری مدر کی دو ماہ پہلے دیتھ ہو گئی ایک مربع زمین تھی ملتان روڈ پہ جب میری مدر کی دو سال پہلے دیتھ ہوئی ہے تو میں وہ زمین کے لیے میں نے سارے ڈیزائن کر رہا تھا میں نے بنانا تھا یتیم خانہ جب میں وہ یتیم خانے کے لیے وہ میں نے پٹواری سے پیپر مغائے وہ پتا چلا جی وہ زمین جو نا میرے نام پہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ میرے نام پہ نہیں ہے زمین وہ جناب میں نے فوراں مجھے یاد بھی نہیں تھا اس کو میں نے ایک تھوٹی لیٹر دیا ہوا تھا وہ جناب جب مجھے پتا چلا میں نے وہ مجھے یاد بھی نہیں تھا میں نے اس آدمی کو تھوٹی لیٹر دیا اس زمانے میں وہ جناب میں نے فٹا فٹ اس کو سٹوپ کروایا وہ وکیل نے ہم نے سٹیادل لیا زمین کے لیے وہ وکیل نے پکڑ پہ اب تک مجھ پہ ستارہ کیس بنا دیئے میں دو سال ہو گئے ہیں کم اس کا میرے دو کروڑ پہ لگ چکا ہے وکیلوں پہ اور جب میں آتا ہوں پاکستان میں عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں وہ آدمی آج تک عدالتوں میں پیش نہیں ہوا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے اس نے پیلرس میں ایک میسیج پچھوایا ہے میں وکیلوں کو میں ججوں کو جانتا ہوں میں سینئر وکیل ہوں اور میں نے ججوں کو آرڈر لکھ کے دیتا ہوں جج میرا کچھ نہیں کر سکتے وہ جو آرڈر لکھتے ہیں نا جج وہ کہتا ہے میں لکھ کے دیتا ہوں اس لیے ججوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ دو سال میں کبھی پیش نہیں ہوا وہ ینک سے لڑکی اپنے بیج جاتا ہے وہاں پہ وہ آکے جو میسا بتمیدیاں کرتے ہیں اس کو انہوں نے گالیاں نکال لیاں وہاں پہ آکے ایک پڑے لکھے وکیل جو ہے نا کسی کو گالیاں نہیں دیتے اور میرے ساتھ بات نہیں کرتے ججوں کا رول ہے درمیان میں بیٹھیں میں کھڑا ہوں گا میرا وکیل ہوگا وہ کھڑا ہوگا اس کا وکیل ہوگا وہ سنے گا ہماری اگر میں نے غلط کی ہے مجھے سزا دینی چاہیے اگر اس نے دی یہ تو سزا دینی چاہیے یہ جناب میرے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے اب میں دو سالوں میں پاکستان آتا ہوں میں برباد ہو گیا ہوں دلتوں میں پھر پھر کے اب میرا ایک اور سوال ہے اگر میرے ساتھ اگر مجھے تھوڑے سے لوگ جانتے ہوں گے اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو باقی جو آورسیز پاکستانی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کوئی ملا ہی نہیں ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا بھٹی صاحب آپ ہیں آورسیز پاکستانی اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پاکستان میں آورسیز پاکستانی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جو یہاں آورسیز کمیشن بنا ہوا ہے کیا آ آپ نے وہاں درخواست دی اور انہوں نے کیا آپ کی کوئی مدد کی بالکل میں آورسیز جو کمیشن بنا ہوا ہے نا میں ان کو ایک لیٹر لکھا تھا جو میرے ساتھ ایک دوسرا پھر فراڈ ہو گیا تھا آپ کو پتہ تھا وہ جناب وہ آورسیز پاکستان میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا تھا کبھی کوئی جواب نہیں آیا مجھے میں آورسیز پاکستان یہ سب کو کہوں گا میرے بہت دوست ہیں باہر دنیا میں میرے اپنے آفیس ہیٹیس کنٹریز میں تھے میں دنیا میں میں جاتا تھا اور ان کو جناب میں یہی کروں گا بے کریفول یہاں پہ کسی کو وکیل کو ایک وکیل نے خراب کر کے نا سارے وکیلوں کے نام خراب کر دی ہیں سارے وکیل خراب نہیں ہے فائی فنگر اس نور سیم ٹھینگ ٹھیک ہے نا وکیل میں بڑے وکیلوں کے جانتا ہوں بڑے اچھے وکیل ہیں وہ آپ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں یہ جو وکیل نے میسا فراڈ کیا ہے اس کا کاروبار یہی ہے اس کا اور اس کی بیوی کا اور اپنے بیٹے کو ڈیٹر ایف آئی اے کروا ہم ٹینوں فیملی مل کے لوگوں کے ساتھ ایسے فراڈ کریں گے ان کا کام یہی ہے مجھے اب سیریس جنسی جو ان کے ہوتی ہیں آپ لوگوں کی مجھے ان سے فون آئے ہیں وہ مجھے ملنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں سارا اب میں نے جنسیوں کو جا کے ملنا ہے اور میں نے اس کے بارے میں ساری سٹوریز کی بتانی ہے اس کی اس کی بیوی کی اور اس کے بیٹے کو جس کو ایف آئی اے میں لگایا تھا مجھے آج ان کے فون آئے ہیں میں ان سے جا کے ملوں گا ڈیفیلیٹ